1997 سے لے کر 1999 تک یہ پاکستان سٹاک مارکٹ کے وہ تاریخی سال تھے جنہوں نے پاکستان سٹاک مارکٹ کی تاریخ بدل کر رکھ دی 1997 سٹاک مارکٹ میں مندی کا وہ دور تھا جس میں نہ تو کوئی ایسا بروکر بچا تھا اور نہ ہی کوئی انویسٹر کہ جس کے پاس کیش فلو موجود ہو یہ وہ دور تھا کہ جب ایس این جی پی مارکٹ میں 6 روپے میں ایویلیبل تھا 25% بونس اور 10% ڈیویڈنڈ اناؤنس کرنے کے باوجود لوگوں کے پاس 6000 روپے نہیں تھے کہ اس کے 1000 شیئرز اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر سکیں جبکہ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ایس این جی پی کی ارننگز کے حساب سے اس کی ویلیو 25 روپے بنتی ہے اتنے خطرناک فائننشل کرائسز کے دور میں سر ایک ایڈی صاحب نے پاکستان اسٹاک مارکٹ میں بہت ہی زبردست رول ادا کیا انہوں نے پاکستان کے ٹاپ انویسٹرز کو مارکٹ میں لانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ان کی کوششوں اور کاوشوں کے زہرے اثر میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں پنجاب سے دو انویسٹرز شیروں کی طرح نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹاک مارکٹ کی کائیا پلٹ گئی اور مارکٹ نے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا یہ وہ دور تھا کہ جب مارکٹ میں کیش فلو نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی سی ایل مارکٹ میں مین رول ادا کرتا تھا پورے دن کی فلکچویشن پانچ یا دس پیسے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی ایسے میں دککنگ آف سٹاک مارکٹ ایک ایڈی صاحب نے انویسٹرز کو تیزی کی روشنی دکھائی اب چونکہ لوگ اتنے نہ امید ہو چکے تھے تو کسی نے ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا مارکٹ کے بڑھتے ہی مارکٹ میں شورٹ سیلنگ سٹارٹ ہو جاتی مارکٹ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک طرف پنجاب سے آئے یہ دو انویسٹرز مارکٹ میں بھرپور بائنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف بروکرز اور انویسٹرز شورٹ سیلنگ کر رہے ہوتے تھے ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ سٹاک مارکٹ میں پی ایسو ون ففٹی سے اوپر کلوز ہوا اور اس لیول پر شورٹ سیلرز نے شورٹ سیلنگ سٹارٹ کر دی یہ دن گزرا ہی تھا کہ اچانک خبر آئی کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا ہے اور آرمی نے گورمنٹ کو ٹیک آور کر لیا ہے اس زمانے میں صرف ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا پی ٹی وی پاکستان کے سارے انویسٹرز اور شورٹ سیلرز کی نظریں اسی چینل پر ٹک گئیں جہاں شورٹ سیلرز مٹھائیاں مانٹ رہے تھے وہیں انویسٹرز اپنی بائنگ کا ماتم پیٹ رہے تھے اب چونکہ اس وقت اپر کیپ اور لوہر لوگ کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا تو جب دو دن کی چھٹی کے بعد مارکٹ اپن ہوئی تو ون ففٹی فور والا پی اے سو ون ٹوئنٹی پر کھلا اس دن تمام انویسٹرز اور شورٹ سیلرز نے بھرپور سیلنگ کی جنرل پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے فوراں بعد ایک پوزیٹیو اسٹینڈ لیا اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب انسٹیٹوشنز کی انویسٹمنٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی یہ ہسٹری یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے یہ ویڈیو کا فرسٹ پارٹ تھا اور اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آدم جی اسکینڈل کیسے ہوا اس کا اسٹاک ایکسچینج پر کیا امپیکٹ آیا اور بڑے بروکرز نے کیا پوزیٹیو رول پلے کیا اس اسکینڈل کو سنبھالنے میں تو ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ